پسلی کی فراہمی کی منظوری، ایرہ کو انڈی ایم اے میں زم کرنے کا مصودہ منظور، قابینہ کا زفر عثمانی کو پی ایس سو کا شیئرمن، ادنان غنی کو شیئرمن زرعی ترقیاتی بینک اور نصیر خان کو گوادر پورٹ اتھارٹی کا شیئرمن تائنات کرنے کا فیصلہ حکومت نے چھ ماں میں خارجہ محاصر پر اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں، مشرق وستہ میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، سعودی ولی اہت کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے دورہ میں ہونے والے محایتوں کا حجم دس سال میں ہونے والی مجبور سمائے کاری سے زیادہ ہے، طالبان کے ساتھ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، وزیر اطلاع چاہتری فواد حسین کی بیڈیا پریفرک سعودی ولی اہت کے دورے سے پاکستان کو چودہ ارب ڈالرز حاصل ہوں گے، گوادر میں آئل ریفائنری بنے گی، آج کا پاکستان چھ ماہ پہلے کے پاکستان سے کہیں زیادہ توانہ ہے سردر ٹرم کے موقف میں واضح تبدیلی کے بعد عالمی قوت پاکستان سے بہتر تعلقات کی خواہن ہیں، فائنینشل ٹائمز کا اعتراف وزیر خارجہ شام عمود قریشی میونک سیکیورٹی کانفنس میں شرکت کے لیے جیمنی پہنچ کر وزیر خارجہ روس کانیڈا جیمنی، خوسبکستان کے بسرائے خارجہ اور امریکن پارلمنٹیرین سے ملاقات ہی کریں گے دبائی میں پی ایس ایل فور کی رنگا رنگ افتتہی تقریب ملکی اور بین الاقوامی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس پرکٹ کے دیوانوں کا جوش دی دنی تقریب میں پاکستان کے ثقافتی رنگ نمائی آتش بازی سے آسمان روشن پی ایس ایل فور کا پہلا میچ دفائی چیمپین اسلام آباد یونیٹیڈ نے لاہور کلندرز کو پانچ فکتوں سے شکست دی مقابلہ پی ٹی بی سپورٹس پر براہ راست لاہور ہائی کورٹ نے رمضان شوگر میلز اور آشیانہ ہاؤزنگ سکیم کیس میں شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی جسٹس ملک شہزاد احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کا شہباز شریف کو رہا کرنے کا حکم آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں فواد حسن فواد کی درخواست زمانت مسترد سپریم کورٹ میں پہریہ ٹاؤن کراچی عمل درامت کیس کی سماعت پہریہ ٹاؤن کی جانب سے چار سو پانچ عرب روپے بارہ سال میں ادا کرنے کی پیش کرش مسترد سماعت 28 فروری تک مسترد لاہور ہائی کورٹ کا سانہی ساہیوال کی جوڈیشل انکوائری کا حکم سیشن جج ساہیوال کو انکوائری کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ نامزد کر کے ایک مہ میں انکوائری ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت نیب انتظامی بورڈ کا اجلاس بدنوانی کے تین ریفرنس تائر کرنے اور تیرہ انکوائریوں کی منظوری ماغ اکرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ترجیح ہے تمام شکایات کی جانت پرطال اور انکوائریوں کو مارٹ پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے بکپوزہ کشمیر میں زلہ پلواما میں سری نگر جمہو ہائی وے پر بم دھماکہ چوالیس بھارتی فوجی اہلکار حلاق درچن و زخمی پاکستان کا پلواما حملے پر گہری تشویش کا اظہار بغیر تحقیق کے بھارتی الزامات مسترد کرتے ہیں ترجمان تفتر خارجہ برطانوی وزیراعظم ٹریز امیکو برطانوی دارول عوام میں بریکسٹ معاملے پر ایک اور شکست حکومتی تحریک دو سو اٹھاون کے مقابلے میں تین سو تین ووٹوں سے مسترد برطانیہ بیالیس دن بعد یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے سو فیکسل سو فیسد مشکل داگ نکالے زیادہ تیز سو فیکسل